میرا شادی دا اعلان ہویا سی کہ میں شادی کر رہا ہوں او دو ایک وچاری مار گئی سی جنون گارلے مار گئی دس سال بعد مجھے اس کی کال آئی اور اس نے کہا مجھے ڈراما دیکھنا میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مہدبان قلب عباس تو آپ دیکھ رہے ہیں سٹار پوائنٹ ٹی وی نوزوان زلے شاہ جن کا نام ہے یہ تھیٹر کے پروڈیوسر ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کتنی لڑکیوں نے اپنے انڈر رکھی ہو یا کتنی لڑکیوں کے ساتھ ان کا چکر چال رہے ہیں اور کیا آخر لائف کیا ہوتی تھیٹر کی اور پروڈیوسر کی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے زلے شاہ اور کاسٹ بھی بہت پیاری ہے شاہ تو آپ کو کیسے اس فیلڈ میں آنا ہوا جی بیسکلی یہ جو فیلڈ ہے آپ نے کہا آبست سنی ہوگی کہ وراست میں ملتی ہے یہ فیلڈ مجھے وراست میں ملی ہے آپ کے پہلے والد کام کرتے تھے یا دادہ ابو کام کرتے تھے یا کوئی اور فیملی میں کام کرتے تھے الحمدللہ جی میرے والد صاحب ایک آل ورلڈ کے پنجابی شاعر ہوں ہیں ان کا نام بھی بتائیے گا جو آڈیاں دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چلے آپ نے گانا سنا ہوگا طالب حسین درد کا کہ ہن کون کرے اتبار تو آڈیاں کھیاں تھا یہ میرے والد صاحب کا لکھا ہوا ہے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مومن حاشمی کا صاحب زیادہ ہوں مومن حاشمی کا کیا کہنے کیا کہنے اتنے بڑے شخصیت کے اور آپ اتنے بڑا نام رکھنے والے میں شاعر صاحب تو انہوں ایک اگالہ کرانگا کہ ہن تو آڈیاں کھیاں تھا جڑی بھی ہر بندے دیا ایک خوشن دی کہ میرے نہ کافی لڑکی ہوں آج تو آڈیاں نہ اتنی زیادہ لڑکی ہیں تسی پروڈیو سارو ایک شاعر دے بیٹھے ہوتا ہے تو انہوں ہی اس فیلڈی چاہنا کیوں ہویا نہیں جی دیکھو والد صاحب شاعر صاحب شاید میں شاعر نہیں سا بن سکتا سوچا کہ تسی لڑکی ہیں دو راج کرانا لیک راجہ بان جاؤ گیاں نہیں نہیں راجہ نہیں میرے نہ لو کئی سینئر ڈریکٹر کئی سینئر ایکٹر کئی سینئر پروڈیوسر جڑے نے سٹیج آرٹس جڑیاں ہوں دی ہیں یا جو بھی فیمیلے دروازے دے ہوتے مر جان دے تسی بھی پھر لگ دا ہے آج کل نا شاعر صاحب پلان ہے تردہ مران دے یا نہیں نہیں نی ویگو جی انسان مردہ تیتے تک آن دے نہیں تے انجھے نہیں آن دا زندگی اچکیڑا ایسا معاملہ ہویا کہ تسی مرن نو بہت قریب تب ایک رہے موت نو نہیں جی میں نو تقریبا میرا خیال ہے اس فیلڈ یارہ سال ہو چلے یارہ سال لگ دا نہیں توڑی ایج کنی ہے میری ایج چھبی سال تقریبا میں دیکھو جی میں ہاتھ اندہ سے ہے کہ فیلڈ وراث سے تجمیلی اگر میں کم ہاں کہ میں بچپنت ہوں تو پھر بھی غلط نہیں کیونکہ والد صاحب دیکھول سنگر از رات آن دے سانت میرا پہلا گانا چھوٹی جی ہے چھوٹی جی ہے جی چھنہ وڈا مقام کمیں پا لیا بس یہ ماں پہ ہوتی ہیں اللہ پاک نے نظر سانی کیتی یہ نہیں تو میں ناچیز انسان کون ہونا اللہ نے نظر سانی کیتی تسی سٹیج دنیا پر اوڈیوسر بنے آج کل کتنی ایک لڑکیاں نترین کیا لڑکیاں ہیں یا کوئی نہیں بھیکو جی یہ کوئی بندہ کبھی اوڈا چیکر نہیں غلط بات ہے میرا چیکر چکر نہیں میں ہاسمو کھا میرے یہ ساریاں دوستان بھیکو اس فیڈلے پکی پکی بھی دوستان نہیں نہیں یاری لڑی ہیں تو پکی پکی لاہ لیں تو گہرا نہیں نہیں میرے والد صاحب ذخائے نہیں کیونکہ جیڑی کار بیٹھی ہے پکی یاری ہو دے نہ لیے گھر بھی بیٹھی ہو الحمدللہ جی میں اپنے پساندی شادی کیتی کیا کہنے نہیں نہیں اس سے وجہ تو پساندی شادی کیتی کہ اگر کوئی نظر رکھے بھی تو انہوں کو ڈککا نہ لہا ہو گئے اس سے وجہ تو شادی کر لئی کنیاں کھڑیاں تھا مردیاں تو مردیاں تو اسی نہ مرو نہیں کوئی جدو میسی ہوں پتہ نہیں جنوان جنوان گارلے مارگی سے شاہ صاحب تو اڈے والے دجل علی کھائی کلام مشاہ ہو رہا ہے کون کر اتبار شاہ تو آڈیاں کیا انہا لگ دا ہے کہ تو اسی واقعی اکھی انہا لوگاں مردیاں نہیں 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 اللہ دیاں ہی مردیاں تو نہ آئے بان گیا کہ یہ شادی ہوئی تو دیگام میں مردیاں نہیں کوئی نہیں تو آڈے تو کیس بغیرہ نہیں کیتا کہ ایک پروڈیوسر نے ایک لڑکی نو مارتاں نہیں وہ دو میں پروڈیوسر نہیں ساں وہ دو میں ایکٹر ہی ساں مینو پروڈیوسر ماں پہ ہو دیاں دعاں ماتیا کچھ دوستان دے نال سپورڈ کرن دے زریعہ میں پروڈیوسر بنیا تو الحمدللہ آج میں پہلے میں آرفالے تھیٹر لہی رکھا لکی تھیٹر آرفالا پھر اس دو بعد میں بھاولنگر تھیٹر لہی رکھا راوی تھیٹر بھاولنگر تقریبا میرے کل چھے چھے مہینے رہنے اس دو بعد الحمدللہ میں ہوں کچھ ستوہ مہینے میں شما تھیٹر چنیوٹتا جڑا وہ پروڈیوسر بھی یہاں تھے کے دار بھی اس فیلڈے سے ایک عورت آن دی ہے کوئی بھی لڑکی آن دی ہے انہوں کیا تنڈی نظر دے مطابق تسیس آنو آج ایک ریالٹی دس نی کیا انہوں مجبوری ہون دی یا کہ وہ خود اس فیلڈے چھے آنا چھے خوش ہون دی ہے اور ایک آر ریڈی اس چیز نو جان دی ہے کہ اس فیلڈے چھے برا ہے نہیں نہیں بیکو جی تسی کوو نا کہ اس فیلڈوں تسی غلط کرو میں نہیں کہندہ میں اس فیلڈوں غلط نہیں کہندہ کیونکہ اکثریت ہے تسی بیکھ لوگے انڈیا تولیا پاکستان تک پاکستان تولیا ہند سن تک میرا خیال ہے کہ اکثریت ہے اس فیلڈے چھے سیزادے نے اکثریت ہے اگر ایک فیلڈ غلط ہے تو سیدہ نو چاہی دا کو جاکتویز بے چونو اسی در کنجر خانچ کی آگن تے اگے گالو اور اسی تھوڑی دیر پہلے کنجری دی کنجری ایک بہت بڑا لفظ ہے کہ اے عام لفظ نہیں اے ڈانسر آنے اوہ کنجری بہت بڑا لفظ ہے تے تسی انہوں انہال نہ ہی ملاو تے چینگی گال لے کنجری ایسی کسی اور بے ایونا لکہنے یا ڈانسر ایسی کسی اور بے ایونا لکہنے چلو تسی زلشہ سنوے داست دیو کہ تاڑی نظریت مطابق تاڑی ویو پرسن سن جرنل اٹائیڈ میرا ڈراما بیکھنا ہے سن عارف آلے انہال میری گاب شاپ ہوئی تے انہال ہارڈ پیشن سن ڈاکٹر نے انہال نو لکھ کے دیتا سی کہ تسا پاکستانی سٹے ڈراما سونڈ تو دو کنڈے پہلے بیکھنا ہے ہر روز انہال کو میں وجہ پوچھی لاثٹر is best medicine of health کہ ہسی جڑی ہے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسی لوگوں نے حسان دا کام کرنے ہیں ایک ہور بھی واقعہ ساڑی فیلڈ دا اکرم اداس صاحب بہت بڑا نام نے انہ دی والدہ فوتو اسی جنازہ پہ آسی میت انہ دی کار پہ اسی تو ڈراما کار رہے سان پچھے و ونگ دے جا کر رو رہے سان سیٹھتے آکا لوگوں نے سارے سان اسی لوگ جنہ مرضی مطلب دکھی ہوئی ہے جو بھی ساڑی جو بھی attention ہے اسان جیسے ہم سیٹھتے آنا ہوندہ اسان لوگوں نے اسان آنا ہوندہ اے بہت لوگ کی کہا دینے کہ انجو ہوگے انجو ہوگے ساڑی کرمی نو کوئی نہیں پچان سکتا ساڑی صرف اسی نو پچان دیں لوگ اسے زلے ساڑ تسی چھوٹی جی ہے جیچے تسی اگر سونے نام دے تو تاڑیت لڑکی کیوں مردی اسے اپنی بیچاری جان گواب ایٹھی ہے تسی پھر بھی سونے اپنے اپنو نہیں کہنا نہیں نہیں گھل پتہ کہ یہ اللہ پاک نے عزت دیتی اللہ پاک نے شکلا مکلام رہی ہیں تی مانو لگ دا نہیں کہ تسی سونے ہو نہیں نہیں مانو نہیں لگ دا کڑیاں دی غلط میں سونے سونے کونی جے آگر کسی نمبر نمبر لینا تو میں دے دیں آگا نمبر بھی تانو مل جا گیا اگر کوئی کام ہی بھی کرنا ہے تو انہیں کنٹیکٹ بھی کر سکتے اچھا باقی دس ہے کہ تسی اس فیلڈ نو کدھاں بکھ دے پروڈیو سر بھی اور چھوٹی جنمبر ہے چھتے تو سہنہ نہ کمائے اگر جیڑا بندہ لوکا نو حسار ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے اگر ایک لڑکی ڈانس کر کے کہ اگر لڑکی اپنا کچھ بندے کہا دیں کہ بھی اچھ فاشی نہیں اکثریت ہے سنسر پاس سن دیں پھر فاشی کی میں آگئی اگر کچھ لڑکیاں ڈانسر ہیں وہ اپنا یعنی کہ ایسے ایسے سٹیپ دکھان دیں کہ لوگاں دے دل جڑے انہوں میرے طرح بیچارے جڑے انہوں وہ تو اپنے آپ نکھو کے بیہ جان دیں انہوں لوگاں دیں یا اوہ کچھ چالے انہوں دے سٹیپ دیں انہوں دے بارے تسی کی کمڑنا چاہو گے سر وے کو ایوی عورتہ نے جڑی یہ کار بیٹھیاں ایوی عورتہ نے میرا منہ کہ عورت ہوئے تو انہوں انسان مرد ہوئے کہ ڈولے نائے ہوئے نہیں سکتا اللہ پاک نے یہ چیز ہی ایسی بنائی ہے کیونکہ مردہ تے عورت دا ریلیشن ہے نا مردہ تے مردہ ریلیشن ہی نہیں ہے کتنا عرصہ ہوگے شادی کی میری شادی ہوگے جی تین سال ہوگے یہ جو پروگرام تھے اس میں کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا جو آپ اپنے آڈینس کو یا اپنے جو کوئی دکھ ہی کہانی ہو وہ بھی آپ شیئر کیجئے گا انہیں جی اللہ دا شکر ہے سوک سوکی نے زندگی دکھ ہے نہیں کو نہیں کیونکہ اللہ پاک نے عزت ہی ہے چھوٹی جو مرے چینہ مقام دیتا ہے انہیں عزت دیتی دوکھ تھے انہیں کو نہیں تے باقی دوکھ زندگی دیتی ساڈے کل ہار چیز ہے دوکھ پھر تانوں کیتے ہو نہیں آج کل لوکہ نو بڑا زیادہ مسئلہ ہوندہ ہے کہ یار یہیں ٹوٹی جانے ہیں تجھے لیکے لڑکی وارتی آج جے بھی خوش ہو اچھا زلے بھی تجھے دیسے جے کو کچھ عرصہ پہلے اچھا مقام دیتا جاندہ لوگ آن دے پورسکون بیٹھ کے اپنا فنکاران دا ڈانس ویکھ دے آج کل کافی کچھ ہارڈ کیتا جاندہ ڈانسران دھمکیاں دیتی ہیں جاندہ انہیں قتل کیتا جاندہ اس کے بارے تسی کی کرنے چاہے آج ایک فاشدہ ہی اڈا بانگے ان دی وجہ کی سر وے کو گل بتا کی اگر تسی انہ نو صرف انہ دے مقام تک رکھو تماش بین تے تماش شائی دو بہت ڈیفرنٹ لفظ نے تماش بین تو اڈے جسم نو نوچے گا تماش شائی جڑا تو انہوں ویکھے گا اے دے زمین اسمان دا فرقے انہوں تسی ایک نہ کرو باقی تو انہوں پتہ یہ سارے معاملات باقی معاملات چلتے رہتے ہیں ہاں وہ زندگی دا اس ہے نسر اچھا آپ ہمیں لاس میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس آکے کام کرنا چاہیے کرنا چاہے کوئی بھی ہے لڑکی تو آپ کی کیا اس کو کس طرح اس فیلڈ میں آنا چاہیے یہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیلڈ میں آئے پہنگال پتہ کی چھوٹی جی گالے روزی رزق دینا لی اللہ پاک دی ذات انسان بندہ وسیلہ ٹھیک ہے عزت زلت دینی میرے راب نے تے باقی اگر کوئی میرے نال کام کرنا چاہے ہاں میری یہاں پروڈکشن ہے پہنے میں ایک کیتی پہنے دو کیتی ہیں پہنے چار کیتی ہیں کسی دہاں ایک بہت بڑا ایشو ہندہ ہے کہ ساڑی پروڈیوسر پیمنٹ کھا گیا اگر میں آن ایر کہہ رہا ہوں کوئی بندہ آ کے کہہ دے بھے کہ زلے شادی پروڈکشن ساڑی پیمنٹ ختم ہوئی ہے تو میں آن ایر کہہ رہا ہوں میں ایک لاکھر پہ ہی نام دیا اچھا زلے بھی اب میں یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی جو ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کیا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا غلط لوگوں کو یہ سوال مائنڈ میں ہے بھائی جان دیکھیں تالی دونوں آتوں سے بجتی ہے اگر پروڈیوسر غلط ہے تو ایکٹر کون سا ٹھیک ہے اگر ایکٹر ٹھیک ہے تو پروڈیوسر کون سا گلت ہے اگر میں یہ نہیں کہ میں پروڈیوسر ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہم نے خود ایک دوسرے کو خراب کیا ہوا ہے پروڈیوسر کی وجہ سے ایکٹر ہے ایکٹر کی وجہ سے پروڈیوسر ہے اگر ایکٹر نہیں ہے پروڈیوسر نہیں ہے پروڈیوسر نہیں ہے تو ایکٹر کہاں سے ہے تو لاس پہ ہمارے جتنے بھی اس فیلڈ میں آنے والے کوئی بھی ہے تو آپ کیا پہغام دینا سائیں کہ ایزا پروڈیوسر ایزا تھکے دار اس کام کے کافیر سا بتانے کے بعد اور ایک رائٹر کے بیٹے ہونے کے ناتے ہیں میں صرف اتنے ہی کہوں گا کہ فیلڈ غلط نہیں ہے آئیں دیکھیں ہم بھی تو ہیں آئے ہوں ہیں فیلڈ میں آئیں یہ غام غلط نہیں ہے آئے یہ بس لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور چھوٹی سی بات ہے جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میرے ریلیٹیوز جو تھے وہ کنارہ کشی کر گئے تھے اور الحمدللہ آج میں جس پوست پہ ہوں یا جس مقام پہ ہوں کل مجھے اس ریلیٹیوز کا فون آیا تھا جو مجھے تقریباً یارہ نہیں تو تقریباً میرا خیال ہے دس سال بعد کال آئی ہے اس کی انٹرویو دیکھ کے وہ آپ سے پھر دوبارہ نراز نہ ہو جائے اُساہر ہون دے ہو گئے گڑا رازی نے یہ تو ناظرین یقیناً کہ چھوٹی سی ایج میں بڑا نام بڑی پہچان جنہوں نے ایک چھوٹی سی عمر میں یہ خود ہی ان کی زبانی سنا کہ ان کی یہ جتنی بڑی نے جتنا بڑا انہوں نے کام کر دیا ہے انہوں نے پجابی کا شیر بھی سنایا جدہ انہوں نے رنگوں نے لگے ہیں تو انہوں نے یقیناً کہ رشتہ دار انہوں نے کال کرتے ہیں اسی طرح اگر بڑا نام تسی بھی پیدا کرنا چاہے ہو اور اگر ورکنگ کار کی اپنا نام بنانا چاہے ہو تو اس طرح لوگوں نے زیادہ زیادہ سرچ کرو کہ کتنا انہوں نے لوگوں نے ایک نام پیدا کی تا انہوں نے والے صاحب جیڑ کے بہت اچھے رائٹر تو سی انہوں نے سنے ہیں کہ کون کرے تو باہر تھوڑی آنکھیاں دا جگ زمانہ یہ ایک کلام ہے جو کہ گانا تھا پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ویرل ہوا طالب حسین درد نے اس کو گایا جن کی آواز میں بھی اتنا درد تھا اور اوپر سے یہ گانا بھی اتنا درد والا تھا تو ان کے لگتے جگر جو کہ آج کل کام کر رہے ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں اور پورے سسٹم کو چلانے والے ہیں تو یقیناً کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ جو زلے بھائی کا انٹرویو تھا ان میں کون سی آپ کو باتیں اچھی لگی کون سی بری لگی ضرور بتائیے گا اگر ان کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو ان کا کونٹیکٹر نمبر ہماری سکرین پر ہے تو ان سے رابطہ بھی کریں تو میں آپ کا میز بان کلب وباس اجازت چاہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ مسلام